نمازکار دوستو سواگت آپ سبی کا اتر پردیس موسم سما چار میں ہیں دوستو آپ کو بتاتی کہ اتر پردیس کے سبی جلو کی اور سبی گھاؤں کی تازہ موسم کی زانکاری جانے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی لال بٹن دبا کر سسکرائب روکر لیں اور ساتھی دوستو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ادھک سے ادھک سیر کریں دوستو آپ کا لائک اور سیری ہماری میند کا فل ہے دوستو آپ کو بتاتی کہ آج اور کل کیسا رہے گا اتر پردیس کے جلو کا موسم اور ساتھی دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کون سے جلو میں تیز سردی بڑھ سکتی ہیں اور دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کون سے جلو میں ہے جو کہ آنے والے دو یا تین دن کے اندر ہے جو کہ تیز بارس ہو سکتی ہے تو چلے دوستو زانتے ہیں اتر پردیس کے جلو کے موسم کے بارے میں کہ آج اور کل کیسا رہے گا اتر پردیس کے جلو کا موسم تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہاپوڑ زلے کی دوستو آپ کو بتاتی کہ ہاپوڑ زلے میں جو کہ آنے والے دو یا تین دن کے اندر ہے جو کہ کچھ علاقوں میں جو کہ ہلکی پھل کی تیز بارس ہو سکتی ہے دوستو آپ کو بتاتی کہ موسم ہی باقی مانے تو یہاں کے کچھ علاقے ایسے رہنے والے ہیں हौپ پڑ کے جہاں پر ہے جو کہ آنے والے دو یا تین دن کے اندر ہے جو آپ کو بتا دیئے کچھ علاقوں میں جو کہ تیز بارس ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ آپ کو بتا دیئے ایک بار فیصد ساتھی تیز ہو جائی گی دوستو آپ کو بتا دیئے ہاپ پڑ کے کچھ علاقے گرامی علاقے اسے بھی رہنگے دوستو یہاں پر ہے جو کہ آپ کو صوبہ اور سام کے سامنے میں گھرنا کورا دیکھنے کو مل سکتا ہے ساتھی دوستو آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ہاپڑ کے کچھ علاقوں میں جیس سام کے چار سے پانچ پجے کے بیسے جیسے دوستو ٹھنڈی ہوایں چلنے کی اس سمیں سمباؤنا زتائی زاری ہیں دوستو آپ کو بتا دیے ہاپڑ کی کچھ علاقوں میں اسے بھی رہیں گے زاپ پر ہے جیسے گھنے بادل من رہے رہیں گے لیکن اتنی ورسہ دیکھنے کو نہیں ملے گی تو چیلے دوستو آپ بات کر لیتے ہیں ہر دوی زلہ کی دوستو آپ کو بتا دیے ہر دوی زلہ میں بھی ایک بار فیسے جیسے کی ایک بار ٹھنڈ بڑھنے کی سمباؤنا زتائی زاری ہیں دوستو آپ کو بتا دیے ہر دوی کے کچھ علاقے ایسے رہنے والے ہیں زاپر ہے جیسے دو یا تین دن کے اندر ہے جیسے ہلکی پھول کی بوندہ باندھی دیکھنے کو مشکل سکتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو بتا دیے ہر دوی کی علاقوں میں جیسے ایک بار فیسے سرد بڑھ سکتی ہیں حالانکہ دوستو آپ کو بتا دیے یہاں کی راتیں اس سمیں کافی سرد ہیں لیکن آنے والے دو یا تین دن کے اندر ہے جیسے اور بھی زیادہ سرد ہونے کی سمباؤنا زتائی زاری ہیں تو چیلے دوستو اب بات کر لیتے ہیں ہاترس زلہ کی دوستو آپ کو بتا دیے ہاترس زلہ میں کچھ علاقوں میں جیسے اس سمیں ہلکی پھول کی باری سوچ چکی ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دیے آنے والے بہتر گھنٹو کے اندر ہے جیسے یہاں کے کچھ علاقوں میں جیسے ایک بار فیسے جیسے تیز برسا انہیں کی سمباؤنا زتائی زاری وہیں دوستو آپ کو بتا دیے ہاترس کے کچھ علاقے اسے بھی رہیں گے جاں پر جیسے صبح اور سام کے سمیں میں کافی سردی پڑے گی حالانکہ دوستو آپ کو بتا دیے یہاں پر بھی اچھے کھاسی سردی پڑھنے ہیں لیکن آپ کو بتا دیے آنے والے دو یا تین دن کے اندر اچھے ایک بار فیسے سردی برسا تھی ہیں اسی کے ساتھ دوستو آپ کو بتا دیے دن کے سمیں میں اچھے کھاسے ڈوب نکلے گی وہ آپ کو بتا دیے صبح اور سام کے سمیں میں کچھ علاقوں میں جیسے اوش چھائی رہے گی اور لوگوں کو کڑھا کے گی سردی کا سامنا کرنا پڑے گا تو چھلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں حامیم پور زلہ کی دوستو آپ کو بتا دیے حامیم پور زلہ میں جیسے آنے والے دو یا تین دن کے اندر اچھے کچھ علاقوں میں جیسے ہلکی پھول گی تیز ہواں چلنے کی سمبھاونا زتائی زالی ہیں اس کے ساتھ آپ کو بتا دیے کچھ علاقے ایسے رہیں گے جہاں پر اچھے صبح اور سام کے سمیں میں تیس سردی پڑے گی وہیں دوستو آپ کو بتا دیے کچھ علاقے ایسے رہنے والے جہاں پر اچھے کافی زیادہ تھنڈی ہواں ہی چل سکتی ہے وہ لوگوں کو کڑھا کے سردی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور دوستو آپ کو بتا دیے کچھ علاقے ایسے بھی رہنے والے ہیں جہاں پر اچھے دن کے سمیں میں کچھ علاقوں میں جیسے ہلکی پھول کی بوندہ باندھی دیکھنے ہی کو امی سکتی ہیں دوستو آپ بات کر لیتا ہے اُر روئی جلہ کی دوستو آپ کو بتا دیے اُر روئی اور جالون زلہ میں بھی جگہ آپ کو بتا دیے کچھ سمیں محج کے موسم ابا کی طرف بوندہ باندھی دیکھنے ہی کو امی سکتی ہیں اور حصی کے ساتھ جگہ ایک بار فیسر جگہ سردی پیش ہو جائے گی تو چلی دوستو اب بات کر لیتا ہے گازی آباد جلی کی دوستو آپ کو بتا دیگے گازی آباد میں ہے جو صبح اور سام کے سامے میں جو گھنی اوش چھائی ہوئے ہیں حالانکہ آپ کو بتا دیئے یہاں پر ہے جو کاس کر کے آپ کو صبح اور سام کے سامے میں جو گھنہ کورا دیکھنے کو مل سکتا ہے ساتھی دوستو آپ کو بتا دیئے یہاں پر بھی ہے جو کہ آنے والے دو یا تین دن کے اندر جو کہ موسم بھائی کی طرف سے اسی قبریں سامنے نکل کر آ رہی گئے دوستو آپ کو بتا دیئے کہ یہاں کے کچھ علاقوں میں جو کہ ٹیج باریس ہو سکتی ہیں اور اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیئے کہ صبح اور سام کے سامے میں اور تیج سردی پڑ سکتی ہیں اور آپ کو بتا دیئے کہ صبح کے سامے میں جو کہ آپ کو اور بھی تیج کورا دیکھنے کو مل سکتا ہے ساتھی دوستو آپ کو بتا دیئے کہ کچھ علاقے ایسے بھی رہنے والے ہیں جہاں پر ان کے سامے میں کچھ علاقوں میں گنے بعد منڈ رہے رہیں گے لیکن دوستو حالانکہ آپ کو بتا دیئے کہ ورثہ دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن دوستو آپ کو بتاتے کی کچھ علاقوں مجھے صبح کے چار سے پانچ بچے کے بیچ کچھ علاقوں مجھے کے تھنڈی ہوایں چل سکتی ہیں تو چلے دوستو اب بات کر لیتا ہے نویڈا اور گوتم بودھ نگر جیلہ کی دوستو آپ کو بتاتے کی یہاں پر بھی ہے جو کہ آپ کو بتاتے کی حالانکہ آپ کو بتاتے کی لوگوں کو توڑی بہت ہے جو دو یا تین دن پہلے سردی سے رہت ملی لیکن دوستو آپ کو بتاتے کی یہاں پر بھی ہے جو کہ ایک بار پھر سے موسام بھیگڑ سکتا ہے دوستو آپ کو بتاتے کی ایسی کابرہ سامنے نکل کراری کے نویڈا اور گوتم بودھ نگر جیلہ میں بھی آپ کو ہے جو کہ ایک بار ہے جو کہ پھر سے تیت سردی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ دوستو آپ کو بتاتے کی یہاں پر بھی ایک بار ہے جو کہ سردی بڑھ سکتی ہیں حالانکہ دوستو آپ کو بتاتے کی یہاں پر بھی اچھی کاسی سردی پڑھ رہی ہیں لیکن آپ کو بتاتے کہ آنے والے یا تو ہے یا تین دن کے اور بھی اندر ہے جی راتے ایک بھی باہر ہے جی فیل سے سردی سرد ہو سکتی ہے اور ٹیمپریجر ہے جی ایک بار فیل سے جی بھی کر سکتا ہے اور آپ کو بتاتے کہ لوگوں کو جی تیز سردی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو چلے دوستو اب بات کر لیتا ہے فیروز آباد جللہ دوستو آپ کو بتاتے کہ فیروز آباد جللے میں بھی کچھ علاقوں میں جگہ کرنے بادل مڑ رہے ہیں لیکن آپ کو بتاتے کہ ورسہ اتنی نہیں ہوئے لیکن دوستو آپ کو بتاتے کہ آنے والے دو یا تین دن کے اندر جی لوگوں کو جی ایک بار فیل سے جی کھڑی سردی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہیں دوستو آپ کو بتاتے کہ کچھ علاقے ایسے رہنے والے ہیں جہاں پر جی ایک بار فیل سے جی سردی پڑ سکتی ہیں کیونکہ دوستو آپ کو بتاتے کہ یہاں کے کچھ علاقوں میں حال آگیا ہے یہ ہلکی پول کی بھونڈا باندی خود چکی ہیں لیکن دوستو آپ کو بتاتے کے بھونڈا باندی کی وجہ سے ایک بار فیل سے جی علاقوں میں سردی بڑھ سکتی ہیں وہیں دوستو آپ کو بتاتے کے کچھ علاقے ایسے بھی رہنے والے ہیں جہاں پر جی صبح اور سام کے سامنے میں گناہ کورا اچھائے رہے گا اور لوگوں کو جی کڑاکے کی سردی کا سامنا کرنا پڑے گا حالانکہ دوستو آپ کو بتاتے کے کچھ علاقے ایسے بھی رہیں گے جہاں پر جی دن کے سامنے میں ہے جی اچھی کسی دور نکلے گی وہیں دوستو آپ کو بتا دیگی رات کے سمیں میں جو کڑاکے کی سردی پڑے گی دوستو آپ کو بتا دیگی یہاں کے گروہ کچھ کچھ علاقوں میں جی آپ کو جی ہے وہیں دو گنے بادل آپ کو بتا دیگی کچھ علاقے ایسے بھی رہیں گے جہاں پر جی جن کے سمیں میں کچھ علاقوں میں چھٹکٹ ورسہ ہو سکتی ہے وہیں دوستو آپ کو بتا دیگی گرامین علاقے ایسے بھی رہنے والے ہیں جہاں پر جی گرامین علاقوں میں جگہ بہت زیادہ دو یا تیم دین ہے جگہ تیز سردی پڑھنے کے سمبھاؤنا زیادہ ازارے قاس کر کے دوستو آپ کو بتا دیں کہ صبح اور سام کے سامنے میں ہے جگہ آپ کو بتا دیں کہ کچھ علاقوں میں نہیں ہلکی پھول کی ہے جگہ ستر لحظ چل سکتی اور لوگوں کو کڑھا کے سردی کا سامنا کرنے پڑے گا تو دوستو آپ کو بتا دیں اتر پردیس کے ہر ایک جلے کی روجانہ قضا مسلم کی زانکاری زاننے کے لئے ہمارے چینل کو ابھی لال بٹن دبا کر سسکرائب کر لیں اور آپ امار اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک سیئر کریں تک تک کے لئے نمستہ دو چیہ ہند وندے ماترہ